آپ نے دوہزار چودہ میں مودی جی کو چنا جنہوں نے کہا سب کا ساتھ سب کا وکاہ سب کا بشواس جنہوں نے کہا میں ہر سال دو کرون نوکریوں دوں گا جنہوں نے کہا پندرہ لاکھ روپے جمع کروں گا تمہارے خاتے میں جنہوں نے کہا کانگریس ساڑھے چار سو روپے میں گیس لینڈر دیتی ہے میں چار سو میں دوں گا جنہوں نے کہا عورتوں کے ساتھ ذاتی ہو رہی ہے میں ان کی رکشہ کروں گا اور آپ نے ووٹ دے دیئے مگر دو سازار انیس میں انہوں نے کچھ بھی ایسا کام نہیں کیا اور پلواما کے شہیدوں کے نام ووٹ مانگے ان شہیدوں کے نام جن کے لئے ستبال ملک صاحب کہتے ہیں کہ ان کو ان کی لاپروائی کی وجہ سے شہید ہونا پڑا آپ نے پھر ووٹ دیئے اور آج دس سال کے بعد موڈی جی نہ دس کروڑ نوکریہ نہ پندہ لاکھ جمع نہ عورتوں کی سرکشہ نہ کسانوں کی ڈبل آئیو نہ ایم ایس پی کچھ بھی نہیں مگر آپ کہتے ہیں چار سو پار یہ چار سو پار کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ میری بات سنیے کیونکہ یہ سمیدان کو بدلنا چاہتے ہیں آپ کے ہاتھ میں سے آپ کا ووٹ چھننا چاہتے ہیں تاکہ جس وقت آپ لوگ جاگ جاؤ آپ ان کو باہر کرنا چاہو آپ کے ووٹ میں وہ طاقت نہیں رہے گی ہم ایسے ہو جائیں گے جیسے چین میں وہ کسی کو بھی ووٹ ڈالتے ہیں چنائے ایک آدمی جاتا ہے ایک جماعت چنی جاتی ہے جیسے پیوٹن رشیہ میں چنا جاتا ہے موڈی جی اس ملک کو ایسا ہی بنانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ووٹ کو اگر آپ نے اس الیکشن میں سوچ سمجھ کے ووٹ نہیں ڈالا تو آپ کے ووٹ کی کوئی طاقت نہیں رہی میں جمہو کشمیر سے آتی ہوں وہاں سمیدان ختم ہے چاہے جمہو ہو کشمیر ہو لڈاک ہو آپ آتے ہیں ٹورس بن کے دیکھتے ہیں سب ٹھیک ہے کچھ ٹھیک نہیں ہے آپ لے چلے جائیے وہاں ہزاروں کے لوگ سڑکمبے ملیں گے مگر کشمیر میں کوئی سڑک پہ نہیں آتا ہے اگر آتا ہے اس کو جیل میں ڈالتے ہیں خدا کے لیے جو حال ہمارا ہے وہ حال آپ کا بھی ہو جائے گا اگر آپ اس الیکشن میں سوچ سمجھ کے ووٹ نہیں ڈالیں گے سمیدان کو بجانے کے لیے ووٹ نہیں ڈالیں گے انڈیا ایلائنس کو سامنے لانے کے لیے ووٹ نہیں ڈالیں گے راہل جی کی قربانیاں ان کے خاندان کی ان کی فیملی کی قربانیاں اگر آپ ان کو بچانے کے لیے ووٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ بھی نہیں بچیں گے میں آپ سب کی بہت شکر گزر